پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں ڈراما بین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں اسٹیج ڈراما کے دوران ڈراما بین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ڈراما بینوں نے ایک دوسرے پر مکے بھی برسا دیئے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈراما دیکھنے گئے ہوئے شائقین کو ایک نیا ہی ڈراما دیکھنے کو مل گیا جہاں پر جو شائقین تھے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہی رہ گئے اور جو سٹیج اداکار ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اس کے بعد مکے چلے تھپڑ چلے اور لاتوں اور گھنسوں کا استعمال بھی کیا گیا یہ وہ مناظر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹیج کے اداکار جو ہیں انہوں نے اداکاری تو نہ دکھائی لیکن آپس میں لاتوں مکوں اور گھنسوں کا جو ہے وہ استعمال بھی کیا گیا ہے مزید بات کریں گے مدسر نواب سے مدسر کیا ایسی بات ہو گئی کہ فنکار آپس میں لڑ پڑے یہ فنکار آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوئے ہیں یہ پنجاب institute of language, art and culture میں جو ہے سکیورٹی کے ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے جو تھا جو سٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے ڈراما بین ہوا جو آمار موجود تھے تو اس طرح جو سٹیج اداکارائن جو تھی ان کی جانب سے جو رقص کی پرفارمنس جاری تھی تو جو شائقین تھے جو ڈراما بین تھے وہ آپ حالہ گلہ بھی کر رہے تھے اور صاحب میں حلوڑ بازی بھی کر رہے تھے جس پر جو ہے دیگر جو صاحب میں موجود جو شائقین تھے وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے جس پر جو ہے ہم کی جانب سے انہیں اس حوالے سے جو دیگر شائقین تھے ان کو روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ حالہ گلہ نہ کریں اتنا شور شربہ نہ کریں مدسر یہ بتائیں کہ سکیورٹی کو تو سخت انتظامات ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے شائقین کا آپس میں لڑنا اور اس کے بعد حالات کنٹرول سے باہر ہونا تو یہ تو سکیورٹی کی ناکامی نظر آ رہی مدسر بنیادی نکتہ کیا تھا جس پر یہ لڑائی ہوئی یہ معاملہ دراصل جو اللہ گلہ کیا جا رہا تھا اور شوشرا پہ کیا جا رہا تھا جس پر دیگر شائقین تھے وہ پریشان ہو رہے تھے اور اس طرح پولیس کی موجودگی ہونا چاہیے تھے اور سکیورٹی کی بھی موجودگی ہونا چاہیے تھے وہ بھی موجود نہیں تھے جبکہ اس حوالے سے حضر واقعہ اتنا بڑا ہوا ہے اس کے بعد جو ڈراما تھا وہ بھی روم دیا گیا اور اس حوالے سے جو ہم کو کافی زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا آدھاکاروں کو جہاں پر جو سٹریج پنکار تھے اور لیکن پولیس کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی انہیں کافی زیادہ پریشانی تھی تھوڑے دیر بعد یہ واقعہ ہے اور معاملہ جو تھا سارا کا سارا آپ سے ختم ہو گیا جس کے بعد پولیس جو ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا کی تاقیر سے پہنچی اور انہیں صرف جو ایک ابتدائی کار بھی ہوتی ہے جس کو نارمال جو فارمیلٹی جس کو پوری کرنا گیا وہ کارکر سے واپس چلے گی جبکہ جو یہاں پر جو گتھم گتھا ہونے والی جو آدھا لوگ تھے اجزا مدرسل اس ساری صورتحال میں اور فٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فنکار جو ہیں وہ بھی خاصے پریشان نظر آئے اور سٹریج چھوڑ کر اندر چلے گئے تو اب تک کاروائی کیا ہو پائی یہ برکل جی اس حوالے سے جو سٹریج آدھاکار تھے فنکار تھے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور اس کے بعد اندر چلے گئے جبکہ پولیس کی جانے سے ابھی تک تمام جو معاملے کی کوئی بھی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے جبکہ اس حوالے سے جو آگا اگر آپ سٹریج میں دے سکتے ہیں کافی زیادہ پریشان ہوئے اور اس حوالے ان کو بھی شدید ہے ان کے پریشانی کے سامنا کرنا پڑا جس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے ایک گتھم گتھا والا لڑائی کا جو ہے بن گیا ہوا تھا جس کے بعد جو ہے شائکین وہاں سے جانا بھی شروع ہو گئے لیکن ان دامیہ کی جانے پہ جو نہ تو پولیس کو کمپلین کروائی گئی ہے اور نہ ہی جو فنکاروں کو وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے کسی کی جانے پہ جو نہ بھی رپٹ درج کروائی گئی ہے جبکہ پولیس کی جانے پہ صرف اتنا کیا گیا ہے وہاں پر موقع پر پہنچ کر جو معاملات ہے اس کو کرا پر دیکھ کر وہاں سے واپس چلے گئے